السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم نیا لیس کا ڈیزائن بنائیں گے جس میں ہم پلز بھی ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو پلز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی بڑا کرسٹل کے موتی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے اس ترڈ کی میں سلکی ترڈ ہے یہ اور تری لیئر کے لیے 1.25 mm کی ہکھی آج کا ڈیزائن بہت ہی ایزی ہے اور خوبصورت ہے اس میں بیٹس بھی ایڈ ہوتے ہیں تو آپ ایزی لی اس کو اپنے کسی بھی ایک کے آٹفٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے فروک پہ بنا سکتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن جس کے لیے مجھے اس کی 3 لیئرز چاہیے تو پہلے ہم اس کی 3 لیئرز میں اس کو کنورٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو 3 لیئرز بنانے کی بجائے آپ ایک ہی کلر کی 3 نلکیاں بھی لے سکتے ہیں اور 3 لیئرز کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں سو کارنٹلی جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے تینکیو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ڈیزائن 3 لیئرز میں نے لے لی ہیں تو میں اس کو سب سے پہلے اس کو سلپ نوٹ لے لوں گی سلپ نوٹ لینے کے بعد ہم اس کو آٹائج کر دیں گے اپنے فیبرک پہ ڈبل کروشے کی حلپ سے کیونکہ ہمیں ڈبل کروشے چاہیے اگر آپ ڈبل کروشے فرسٹ فرسٹ والے سٹیچ پہ نہیں بنا پا رہے تو آپ سنگل کروشے کے ساتھ 2 چین بنائیں تو وہ بھی ہماری ڈبل کروشے کی کاؤنٹنگ آتی ہے ڈبل کروشے بنانا آسان ہی ہے آپ نے بل کو یہ جو ہم نے ہک میں اپنے بل دیئے ہیں اپنے تھریڈ کو تو ان پہ آپ نے یہ فنگر دبا کے پکڑنی ہے ورنہ یہ لوز ہو جائیں گے اور پھر آپ ڈبل کروشے فرسٹ والے سٹیچ پہ نہیں بنا پائیں گے سو یہاں پہ میں نے ڈبل کروشے بنا لیا اور ساتھی میں جہے ایک اور ڈبل کروشے چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے یہ 2 ڈبل کروشے چاہیے without any distance کچھ اس طرح سے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ڈبل کروشے بنا لیا تو یہ ہمارا ویری فرسٹ سٹیپ ہے تو اس میں میں کیا کروں گے ڈبل کروشے کا بل لیتے ہوئے یہ سینٹر میں میں اس کو فور فولڈنگز لوں گی ون یہ ڈبل کروشے کی بل لیا ٹو تھری اینڈ فور بیسیکلی ہم نے یہ 2 جو ڈبل کروشے بنایا ہیں فرسٹ پہ ان کے کروش میں ہی ہم نے یہ فولڈنگز لینی ہے بٹ یہ ویری فرسٹ سٹیپ ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے کچھ ہینڈل کرنا ہے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ بنے گا اس کو لوگ کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنا موتی اٹیج کریں گے آپ چاہیں تو جس طرح کا بھی موتی آپ کے فیبرک پہ ریکوائیڈ ہے آپ پرل آٹ کرنا چاہتے ہیں کرسٹل کے ویڈز آٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایزی لی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ون چین کے ساتھ اس والے ہمارے جو فور فولڈنگز تھی ہماری ڈبل کروشے کی ان کو لوگ کیا اور پھر ساتھ ہی ہم نے اپنا یہ موتی اٹیج کیا اور ڈبل کروشے کا بل لیتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے ان کے اپنے ہی ڈسٹنس پہ پھر سے ڈبل کروشے بنانے ہیں ہم نے دوسرا ڈبل کروشے بنانا ہے بلکل ساتھ ہی ڈو یہ ڈبل کروشے بن جائیں گے تو ہم کیا کریں گے ڈبل کروشے کا بل لیتے ہوئے یہاں پہ ہم نے یہ دونوں ڈبل کروشے کی ڈبل کروشے ڈبل کروشے کی وان ٹو ٹری اور یہ فور فور ٹائم اس طرح سے ہم ڈبل کروشے کے بل کو فول کر لیں گے تو ہم اس کے ساتھ گیا کریں گے یہاں پہ ہم تھریڈ کو ایک بار ہی ان ساری فولڈنگز میں سے باہر نکال لیں گے کچھ اس طرح سے اس طرح سے یہ ہمارا لک آئے گا اور اس کو ہم لک کر لیں گے چین کے ساتھ جب ہم لک کریں گے تو لک کرنے کے ساتھ ہم اپنا پرل ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا سٹیچ بھی کی لینچ بھی پڑھاتے جائیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو لک کیا تو یہاں پہ میں کیا کروں گی اس کو دوسری ہک کے ساتھ اپنا پرل انسرٹ کر لوں گی اپنے تھریڈ میں اور ساتھ ہی میں اس کو کسی چیز کے ساتھ لک کرے بغیر چین بنائے بغیر कچھ بھی کرے بغیر ہم نے ڈبل کروشے کا بل لے لینا ہے اور سیーン ڈسٹنس پہ ہم نے ٹو ٹائم ڈبل کروشے بنانے ہے ٹو ٹو ڈبل کروشے بنانے ہیں ڈسٹنس کے بغیر بلکور ساتھ جب ہمارے پاس ڈبل کروشے بن جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ڈبل کروشے کا بل لیں گے دبل کروشے کے بل کو اس کو دبل کروشے کے کراس میں 4 ٹائمز ہم فولڈنگز لیں گے دبل کروشے کی ون یہاں سے ون ٹو ٹری اور فور یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے فور فولڈنگز ہمارے ہک میں جمع ہو گئی ہیں تو ہم ایک بار ہی ان میں سے باہر آئیں گے اپنا تھریڈ لے کے اور پھر اس کو لگ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور لگ کرنے کے بعد ہم اپنا پرل ایڈ کریں گے پرل کو ہم نے ہک میں ڈالتے ہوئے اپنے چیٹ کے اندر انسٹ کرنا ہے اور پھر بغیر کسی چین کے ہم نے اس پہ دبل کروشے کا بل لے لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جتنے دسٹنس پہ ہم نے فرس پہ دبل کروشے بنائے تھے اتنے ہی دسٹنس پہ ہم نیکسٹ ٹو دبل کروشے بنائیں گے ون اور یہ ٹو کچھ اس طرح سے اس طرح سے یہ ہمارے ڈیزائن کی لکھ آئے گی آپ نے نوٹ کیا ہے میں نے فرسٹ میں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ شیپ میں بنایا ہے کیونکہ وہ فرسٹ سٹیچ تھا اور آپ سے یا بگنر سے فرسٹ میں یہ ہینڈل نہیں ہوتا ہم دونوں ڈبل کروشے کے کروس میں یہ فولڈنگز بنائیں تو ہم کیا کریں گے تو دونوں ڈبل کروشے کی بجائے ہم سینٹر میں ہم یہ فولڈنگز بنا لیں گے اور یہ ویری فرسٹ سٹیپ پہ ہی کرنا ہے نیکسٹ میں ہی کرنا آپ نے تو اس طرح سے آپ اپنا ڈیزائن ہینڈل کر پائیں گے ٹھیک سے اور آپ نیکسٹ پہ ہم کیا کرتے جائیں گے ٹو ٹائم ڈبل کروشے لینا ہے ویڈاوٹ اینی ڈیسٹنس اور پھر اس پہ کیا کریں گے ہم ڈبل کروشے کی فور ٹائم فولڈنگز کو ہم نے اس کے اوپر سے کروس کرنا ہے ون ٹو ٹو ہو گیا ہمارا یہ تری اور یہ فور بہت ہی ایزی ہے فور ٹائم فولڈنگز ہم اپنے ہک میں کٹھا کر لیں گے اور پھر ہم ایک بار ہی باہر آئیں گے جب باہر آئیں گے تو ایک بار ہم اس کو سنگل کروشے سے لگ کر لیں گے اور پھر ہم یہاں پہ اپنا بیٹ اینڈ کریں گے اور پھر ساتھ ہی ڈبل کروشے کے بل کے ساتھ سیم ڈسٹنس پہ ٹو ٹائمز ڈبل کروشے بنائیں گے اس کی کچھ اس طرح سے لک آئے گی میں آپ کو تھوڑی سی لیند اور بھی بنا کے شو کرتی ہوں تاکہ آپ کو فائنل لک کا ایڈیا ہو جائے کہ وہ کیسے دکھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی لیند اور بھی بنای ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے بہت کچھ لڑ ڈیزائن ہے آپ اس کے سینٹر میں جو پرل ایڈ کیا ہے میں نے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسی ڈیزائن کو کوٹن سیر سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اور جلدی بن جاتا ہے اور ہر کوئی اسے آسانی سے بنا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ایک پرل کی بجائے چھوٹے والے تری ٹائمز جو ہمارے موتی ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کے سینٹر میں ہم پیک آر بھی بنا سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائٹ ہے بہت ہی اچھا اور آسانی ڈیزائن ہے ہر کوئی آسانی سے سے بنا سکتا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھ سے شیئر کیجئے گا کہ آپ سے کیسا بنا یہ والا ڈیزائن آئی ہوپ کہ آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ